پاکستان کی دفاعی قوت کو مضبوط کرنے کے لیے ایک اور جنگی تیارہ پاکستان فضائیہ کا حصہ بننے جا رہا ہے چین نے پھر دوستی کا حق ادا کرتے ہوئے پاکستان فضائیہ کو جدید ترین جنگی تیارے دینے کا اعلان کر دیا چین کس مقصد کے لیے اپنے جدید ترین ہتیار اور جنگی تیارے پاکستان کو دے رہا ہے ان ہتیاروں سے بھارت کو کیا خطرات لائک ہو سکتے ہیں پاکستان اور چین نے کس طرح بھارت کے چاروں اور سے گھیرا تنگ کر دیا ہے ان ہتیاروں کو لے کر انڈین میڈیا کا کیا رییکشن ہے دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو اسی کے بارے میں بتانے والے ہیں اس سے پہلے ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل فاس پوینٹ کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں دیئے گئے بیل کے آئیکون کو بھی پریس کر دیں دوستو پاکستان اور چین کے درمیان ہر آئے روز کوئی نہ کوئی بڑا دفاعی مویدہ ہوتا رہتا ہے اور یہ بات پوری دنیا جانتی ہے کہ چین پاکستان کو اپنا کوئی بھی جدید ہتیار دینے سے انکار نہیں کرتا پر چین پاکستان کے دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے بہت زیادہ توجہ دے رہا ہے بھارت اسے لے کر سکت پریشان ہے کہ چین نے اپنے ہتیاروں کے ذریعے بھارت کے چاروں طرف سے گھیرا تنگ کر دیا ہے دوستو اب خبر اصانداروں کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ چین پاکستان کو جی ٹین فائٹر جٹ دینے جا رہا ہے اور ان تیاروں کی ڈیل سال دوہزار اکی سے پہلے کی جا سکتی ہے کیونکہ یہ وہی وقت ہوگا جب انڈیا نیر فوس کے پاس آدھے سے زیادہ رفیل تیارے ہوں گے جی ٹین جنگی جہازوں کی شمولیہ سے پاکستان بھارت پر واضح برتری حاصل کر لے گا پر بھارت کے پاس اس تیارے کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی ایسا آپشن نہیں بچے گا کہ وہ پاکستان فضائیہ کو جنگ کی دھمکیاں دے سکے یا پھر دوسرے ملکوں سے تیارے خرید کر یہ بات کہہ سکے کہ ہم پاکستان کو فلا فلا تیاروں سے سبق سکھائیں گے کیونکہ بھارت کی ڈوبتی معیشت کو دیکھ کر انڈین سپریم کورٹ یہ نوٹفکیشن جاری کیا ہے کہ مودی سرکار سال دوہزار بائیس تک کوئی بھی جنگی ہتھیار دوسرے ملکوں سے نہیں خرید سکتی